موسیقی خدا اسے کلام کرتا ہے اور خدا جو بہت بڑی ہستی ہے وہ اسمانوں کے اسمان میں اسمان نہیں سکتا تو اگر ہم زمین کا چائزہ لیں تو زمین جب خدا نے اس کو بنایا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا موجزہ اگر کائنات نے اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک نقطے سے بھی کام ہے تو خدا کی حضوری خدا جو لا محدود خدا ہے اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا وہ چھوٹی سی زمین پر آ کر کے انسان سے آدم سے باتے کرتا ہے یہ بہت بڑا موجزہ ہے اور یہ موجزہ اس کے دوسرے اکنوں میں آ کر کھلتا ہے کیونکہ کلامی مجسم اس کا دوسرے اکنوں ہے خدا جب کلام کرتا ہے بولتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کے وسیلے بات کرتا ہے وہ اپنے کلام کے وسیلے بات کرتا ہے اور اس لیے یونہ کی جیل اس کا پہلا باب پہلی آیت میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا وہ تھنڈے وقت میں اپنے کلام کے وسیلے انسان سے آدم سے بات کرتا تھا رفاقت رکھتا تھا اور روحن کچھ کے لیے جو آج فضل کے دور میں اس کی کلیسیہ اکھرانمائی کرتا ہے جس کے لیے مسیح خدا نے کہا کہ میں تمہیں اپنا مدد کا بخشوں گا یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی نہ اسے جانتی اور وہ تمہارے اندر ہوگا اور اسی لیے خدا میں یسو مسیح نے یہ حکم سادر فرمایا کہ یروشلی میں اپنے شاگردوں کو کہ یروشلی میں ٹھہرے رہو جاتا کہ تمہیں کوورت کا لباس نہ مل جائے تو روح القدس جو اس کا تیسہ اقنوم ہے وہ باپ اور بیٹے سے سادر ہوتا ہے اس کی ہم باپ اور بیٹے کے ساتھ پرستش اور تازیم کرتے ہیں کیونکہ اس کا تیسہ اقنوم وہ باپ اور بیٹے سے سادر ہوتا اور آج فضل کے دور میں وہ رہو کچھ کے وسیلے ہمیں اپنا پاک مسا یعنی شراکت رفاکت ہدا کرتا ہے بے شک آدھک اور ہوا سے گناہ شخصت دھویا وہ باہر حدد سے باہر ہو گئے لیکن کلامی ایڈس میں لکھا ہے کہ خدا انسان کو پیار کرتا ہے اس نے جب آدم اور ہوا کو آواز دی اس کو بکا رہا ہے آدم تو کہاں ہے تو اس نے اپنے آپ کو پتر میں چھپایا خدا نے ان سے پوچھا اور ان کا خیال دیا ان سے وہ ہمکلاد ہوا وہ ان سے نراز بھی ہوا لیکن بہالی کا عمل بھی اس کے اقلوتے بے کے ہمارے بلد جی خدا یسو مسیح میں کھلتا ہے کہ خدا نے وہاں پر ایک برہ وہاں پر زبا ہوا ہے اور خدا نے اس کے چپڑے چپڑے سے انسان کی برہنگی وہ برہنگی اس کو چھپایا ہے انسان اپنے لیے تو اپنا لباس تیار نہ کر سکتا ہے لیکن خدا جو اس کو جانتا ہے خدا اس کی پرسنیلٹی کے لیے وہ فکر مند ہے اس نے اکلامہ اکدس میں لکھا اپنی فکریں اس پر ڈالتے ہیں وہ ہمارا خیال کرتا ہے وہ ہمیں مہیا کرتا ہے کیونکہ وہ یہ خوا یلی ہے ضبور نمبر 127 میں لکھا ہے وہ اپنے محبوب کو نید ہی میں دے دیتا ہے اکلامہ اکدس میں جب ہم پاک شاکت کی بات کرتے ہیں اس کے لیے یونانی کا ایک لفظ یوکرسج استباب جس کا مطلب ہے شکر گزاری اور اسی لیے جب اید فسہ پر خدا مند یسو مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ رفاقت قائم کی ہے فسہ میں تو اس نے کہا ہے جب وہ کھا رہے تھے تو یسو نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا لو کھاؤ یہ میرا بدن یہ ایک سائن ہم خدا مند یسو مسیح کے بدن میں شریک ہوتے ہیں اور پھر پیالا لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا تم سب اس میں سے پیو کیونکہ یہ میرا اہد کا خون ہے جو بہتدیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے انسان جب تک اس سیکرمنٹ کو پورا نہیں کرتا اس کی گلیسیا جب اس کو پورا نہیں کرتی وہ گناہوں سے آزادی اور رہائی حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خدا کا فرمان ہے یہ خدا کا وعدہ ہے اور جب ہم اس کے بدن اور خون میں شریک ہوتے اس پانچ سیکرمنٹ کو لیتے ہیں ہم اپنے گناہوں سے رہائی حاصل کرتے ہیں جبور نمبر 103 میں لکھا ہے کہ وہ تمام گناہوں سے تمام بدکاریوں سے ہمیں کیا بخشتا ہے نجاب بخشتا ہے رہائی بخشتا ہے اور گناہ کی مزدوری تو موت ہے لیکن چونکہ انسان اپنے جد امجد جو گناہ میں گرا تھا وہ فطرتی گناہ ہی میں وہ چلتا آ رہا ہے ایک نیچرل صرف اس میں کام کرتے ہیں اور اس ضبور نمبر قانون میں دعوت کہتا ہے کہ مجھے میری ماں نے گناہ میں جنم دیا ہے اس گناہ سے رہائی اور خلاصی پانے کے لیے خدا کو فالو کرتے ہیں اس کے بدن اور خون میں شریک ہوتے ہیں اور جب گناہوں کی معافی آ جاتی تو وہ صحر اور شفا بھی ہماری زندگیوں میں سرائی کر جاتے ہیں اس کی مسال ہم دور حاضرہ میں سائز بڑی ترقی پر وہ کہتے ہیں کہ انسائیٹی جو ہے تینشن سے آتی اور تینشن گناہ سے نکلتی جب کو گناہ کرتا ہے تو وہ ایزی نہیں رہتا وہ آسان زندگی وہ نہیں گزار پاتا کیونکہ اس سے گناہ سرزد ہو ہے وہ چوری جو کرتا ہے جو سنا کرتا ہے جو نافرمانی کا گناہ کرتا ہے جو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا جو خدا کو فالو نہیں کرتا جو خدا کو ایک نہیں مانتا وہ گناہ اور اس کے گناہ سے پھر انگزائی نکلتی جو کوئی زنا گری کرتا ہے ہوگی مطمئن نہیں ہے وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے جس طرح آدم اور ہوا خدا سے دور ہو گئے لیکن ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کرنثوس کے پہلے کارٹ میں لکھا ہے کہ خدا اپنے اکلوت بیٹے کے وسیلے ہمیں فتح مند یتا کرتے ہیں اور خوصیہ کے حوالے کو بھی اس کو پیشن گوئی وہ پورا ہوتے ہوئے وہ دکھاتا ہے کہ کس طور پر موت فتح کا لکم ہو بھی خوصیہ تیرہ چودہ میں لکھا ہے اے موت تیری فتح کہا رہی موت تیرے ڈن کر رہا موت کا ڈن گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت لیکن ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو خدا یسو مسیح کے وسیلے ہمیں فتح بخشتا ہے اور پاکیزگی ہمارے اندر سرائیت کر جاتی ہے مباری کیا وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے ہم خدا کو جب دیکھتے ہیں ہم خدا کے ساتھ شراقت اور افاقت قائم کر لیتے ہیں مکاشفہ کی کتاب اس کا تیس سباب اس کی بیسویں آیت میں لکھا ہے خدا میں یسو مسیح آنچ بھی ہم سے کلام اور کہتا ہے کہ دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹ کھٹ آتا ہوں جو کوئی میری آواز کو سن کر دروازہ کھول گا تو میں اندر آکھ اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ اور یہ رفاقت ہے یہ عبدی رفاقت ہے یہ رفاقت یہ پاک رفاقت ہے اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے پاک شراکت کیونکہ خدا کے ساتھ جو شراکت ہے وہ پاک کہنا دی وہ پاک ہے وہ گناہ سے بلکل بردہ ہے اس میں گناہ کی سوچ بھی شامل نہیں ہو سکتی اور قناہ اندرس میں یہ بھی لکھ ہے پاک بنو جیسا تمہارا آسمانی با پاک ہے اور اس کی شراکت بھی پاک ہے پاک بخشتی ہے اور اسی لئے ہم خدا منت کی حضوری میں آتے ہیں اس کے عبادت میں بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ شراکت اور حفاقت قائم ہو جاتی ہے کیونکہ خدا منت یسو مسیح کا فرمان ہے ایتھا کے ماندے اور بوجھ سے دبی ہوئی لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تم کو آنام دوں گا اور یہ ہونا پہلے خط میں کہتا ہے کہ ہماری شراکت اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے منجی خدا یسو مسیح کے ساتھ ہے جسے ہم نے دیکھا اس کو سنا بلکہ اس کو چھو اس کو ٹچ بھی ہم کر دے اپنے ایمان کے وسیلے آج ہم ٹچ کرتے لیکن جو اس کا براہ راز رسول ہے یمنا عارف اس نے تو اس کو ٹچ بھی کیا اس کے شایردوں نے اس کو ٹچ بھی کیا ہے اس کو محسوس بھی کیا ہے اس کو سنا گیا ہے اور ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے سننا مسیح کے کلام خدا ایمان کے وسیلے ہمیں آج اپنی موجودگی فراہم کرتا کیونکہ خدا کا کلام یہ ہے کہ جہاں دو یتین میرے نام میں جاہاں ہیں میں ان کے درمیان ماظر ہوں اور اس کی تسلیح یہ ہے کہ دیکھ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ ہمارے ساتھ خدا باپ خدا ہمارے آج پانچ م courtyard موسیقی